بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک جلدی سے ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ انار کو کیسے اس کے سیرز نکالے جاتے ہیں صرف دو منٹ میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اس کے جو کراؤن ہے اوپر سے کٹ لیں رام سے کٹ جائے گا اور پھر اس کی سائٹس پر بغیر سیرز کو ڈیمیج کیے ہوئے آپ فور کٹ لگا لیں چار اس طرح سے کٹ لگائیں اور پھر ان کو کھول لیں آرام سے نکل لیں گے اور اس کے چار پیس اس طرح سے کریں کرنے کے بعد اس کو الٹا ہاتھ پہ انار کے پیس کو لے کے اور اوپر سے کوئی بھی وڈن سپون یا ویسے میں وڈن سپون سے ہی کرتی ہوں اس کو اوپر سے زرب لگائیں گے چوٹ لگائیں گے تو نیچے آرام سے جو ہیں انار کے دانے گرنا شروع ہو جائیں گے بکل آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی ایک ایک دانہ نہیں نکالنا پڑے گا اور یہ دیکھیں خالی ہو گیا ہے ایک قاد ہوگا دوبارہ لگائیں تو پھر نکل آئیں گے یہ دیکھیں دوسرے کو بھی اسی طرح ہاتھ پہ میں نے الٹا کر کے رکھا ہے اور اوپر سے اس کی پٹائی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں آرام سے دانے نکل آئیں گے پہلے فروٹ باسکٹ آتی تھی یا فروٹ آتا تھا اور میں اتنی لیزی ہوں اتنی لیزی ہوں مجھے یہ نکالنے بہت مشکل لگتے تھے اور یہ بچارہ پھل جو تھا یہ سڑک کہ جو ہے ہماری فوڈ ریسائکلنگ بین میں جاتا تھا لیکن اب جو ہے میں بہت شوق سے اس کو نکالتی ہوں اور یہ بہت پسند بھی ہے پھل اس کا آپ جوس بھی نکال سکتے ہیں بس اس کو نکالنا موت پڑتی ہے لیکن اس طرح سے جب آپ نکالیں گے تو بہت جلدی نکل آئے گا یہ دیکھیں پورے کا پورا نار جو ہے اس کے سیر جو ہیں وہ بہار نکل گئے ہیں یہ دیکھیں فروٹ میں ڈالیں فروٹ سیلیڈ میں ڈالیں فروٹ چاٹ میں ڈالیں دوسرے سیلیڈ میں ڈالیں اور مزے کا بعد میں یہ جو ییلو سکن سی جو ہوتی ہے اس کے کبھی کبھی بٹس وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں وہ بس چون لیں یا اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ اوپر اس پانی کے اوپر آ جائیں گے تیر کے تو بس پانی نکال دیں اور بیج آپ کے پاس ہیں فریج میں رکھیں پانی نکال دیں